آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے اس سے پہلے کی بات ہے جس وقت شروعاتی دور میں حضرت خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے درے درے سہمے سہمے تو حضرت خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ سے پورا معاملہ ذکر کیا کہ دیکھئے میں وہاں یادتا تھا پاہر پہ آج کچھ عجیب و غریب معاملہ پیش آیا آج ایک فرشتہ آیا جس نے مجھے لبوچا اور ایسا سے معاملہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت جس کا تذکر حضرت خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ جملہ کیا تھا خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا وہ احبر خبر بتایا کہ دیکھو ایسا سے معاملہ پیش آیا لقد خشیتو علیہ نفسی اے خدیضہ اے میری بی بی مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں وقال خدیضہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلہ ہرگز نہیں کتنی بہترین عورت ہیں تسلیل رہی ہیں واللہ ہی اللہ کی قسم مَا يُخُزِيَكَ اللَّهُ عَبَدَا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوانی کرے گا ایسی جنت کی خوشکبریں نہیں ملیتی میرے بھائیوں ایسی جمریل نے آکر نہیں بتایا تھا کہ دیکھو خدیضہ آ رہی ہے ان کو بتا دینا کہ اللہ نے ان کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا ہے جنت ریڑی ہے پھر بھی گھر بن جوا ہے ایسی نہیں بنایا ہے عمل کی بنا پر بنایا ہے ان کے اخلاق و کردار کی بنا پر بنایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اللہ کے رسول جا کر آ کر بتا رہے کہ عمر تمہارے لئے میں نے دیکھا جنت کے اندر سوڑے کا محل بنا ہوا ہے تو میں سوچھا شاید میرا محل ہے میں نے پوچھا کس کا ہے تو میں نے قریش کے ایک آنٹمی کا تو سوچھا شاید میرا ہے کہا نام کیا ہے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر زمین پر ہے اور آسمان پر اللہ نے گھر بنا دیا ہے جنت حالیٰ کیا اللہ نے پہلے ہی بنایا تھے لیکن بعد میں عمل کے ذریعے اللہ رب العزنیت گھر کے ان کا گھر تیار کر دیا اور نبی کو دکھا بھی دیا کہ دیکھو یہ عمر کا گھر ہے اور یہ خدیجہ کا گھر ہے بتا دیا اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کیوں عمل کیا ان لوگوں نے وہ ایسے اخلاق وہ ایسے کردار وہ ایسی کیفیت ان نے برائی تب اللہ رب العزت انہوں نے ادا کیا یوں ہی ادا نہیں کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے جیسے کہ آج ہمارے چند بھائی سوچتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لی ہیں اب تو ہمیں ملی جائے گی اتنی آسانی سے جنت نہیں ملی جائے اس کے لئے عمل انسان کو کرنا پڑے تھا اِنَّكَ پہلا جملہ کیا کہا تھا حضرت خدیعہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو کہا اِنَّكَ لَتَصِرُ الرَّحِمَ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں آپ کو اللہ رسوع نہیں کر سکتا ہے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ یتیموں کا خیال لگتے ہیں آپ بیواؤں کا خیال لگتے ہیں آپ جو لوگوں کا حف نہیں دے لوگوں کا حق آپ دلواتے ہیں اللہ آپ کو رسوع نہیں کرے گا اللہ آپ کو رضائع نہیں کرے گا آپ ٹینچن نہ لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا یعنی بلکل ابتدائی دور کی بات ہے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے رشتہوں کے ساتھ صلح رحمی کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرتے تھے